دوسرا سلاتین باروان باب اور جب یواز سلطنت کرنے لگا تو سات برس کا تھا اور یاہو کے ساتمیں برس یہواز بادشاہ ہوا اور اس نے یروشلم میں چالیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام زبایہ تھا جو بیر سبا کی تھی اور یہواز نے اس تمام عرصہ میں جب تک یہویدہ کاہن اس کی تعلیم و تربیت کرتا رہا وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا تو بھی اونچے مقام دھائے نہ گئے اور لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے اور یہواز نے کاہنوں سے کہا کہ مقدس کی ہوئی چیزوں کی سب نقدی جو رائج سکہ میں خداوند کے گھر میں پہنچائی جاتی ہے یعنی ان لوگوں کی نقدی جن کے لیے ہر شخص کی حیثیت کے مطابق اندازہ لگایا جاتا ہے اور وہ سب نقدی جو ہر ایک اپنی خوشی سے خداوند کے گھر میں لاتا ہے اس سب کو کاہن اپنے اپنے جان پہچان سے لے کر اپنے پاس رکھ لیں اور حیکل کی درادوں کی جہاں کہیں کوئی دراد ملے مرمت کریں لیکن یہواز کے تئیس میں سال تک کاہنوں نے حیکل کی درادوں کی مرمت نہ کی تب یہواز بادشاہ نے یہو یدہ کاہن کو اور اور کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ تم حیکل کی درادوں کی مرمت کیوں نہیں کرتے سو اب اپنے اپنے جان پہچان سے نقدی نہ لینا بلکہ اس کو حیکل کی درادوں کے لیے حوالہ کرو سو کاہنوں نے منظور کر لیا کہ نہ تو لوگوں سے نقدی لیں اور نہ حیکل کی درادوں کی مرمت کریں تب یہو یدہ کاہن نے ایک صندوق لے کر اس کے سرپوش میں ایک سراخ کیا اور اسے مذبہ کے پاس رکھا ایسا کہ خداون کی حیکل میں داخل ہوتے وقت وہ داہنی طرف پڑتا تھا اور جو کاہن دروازہ کے نگہبان تھے وہ سب نقدی جو خداون کے گھر میں لائی جاتی تھی اسی میں ڈال دیتے تھے اور جب وہ دیکھتے تھے کہ صندوق میں بہت نقدی ہو گئی ہے تو بادشاہ کا منشی اور سردار کاہن اوپر آ کر اسے ٹھیلیوں میں باندھ سے تھے اور اس نقدی کو جو خداون کے گھر میں ملتی تھی گن لیتے تھے اور وہ اس نقدی کو جو تول لی جاتی تھی ان کے ہاتھوں میں سونپ دیتے تھے جو کام کرنے والے یعنی خداون کی حیکل کے ناظر تھے اور وہ اسے بھڑائیوں اور میماروں پر جو خداون کے گھر کا کام بناتے تھے اور راجوں اور سنگ تراشوں پر اور خداون کی حیکل کی درادوں کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھر خریدنے میں اور ان سب چیزوں پر جو حیکل کی مرمت کے لیے استعمال میں آتی تھیں خرچ کرتے تھے لیکن جو نقدی خداون کی حیکل میں لائی جاتی تھی اس سے خداون کی حیکل کے لیے چاندی کے پیالے یا گلگیر یا دیکچے یا نرسنگے یعنی سونے کے برتن یا چاندی کے برتن نہ بنائے گئے کیونکہ یہ نقدی کاری گھروں کو دی جاتی تھی اور اسی سے انہوں نے خداون کی حیکل کی مرمت کی ماں سوائے اس کے جن لوگوں کے ہاتھ وہ اس نقدی کو سپرد کرتے تھے تاکہ وہ اسے کاری گھروں کو دیں ان سے وہ اس کا کچھ حساب نہیں لیتے تھے اس لیے کہ وہ دیانت سے کام کرتے تھے اور جرم کی قربانی کی نقدی اور خطا کی قربانی کی نقدی خداون کی حیکل میں نہیں لائی جاتی تھی وہ کہنوں کی تھی تب شاہِ ارام ہیزیل نے چڑھائی کی اور جات سے لڑ کر اسے لے لیا پھر ہیزیل نے یروشلم کا رخ کیا تاکہ اس پر چڑھائی کرے تب شاہِ یہودہ یہواس نے سب مقدس چیزیں جن کو اس کے باپ دادا یہوسف اور یہورام اور اخزیہ یہودہ کے بادشاہوں نے نظر کیا تھا اور اپنی سب مقدس چیزوں کو اور سب سونا جو خداون کی حیکل کے خزانوں اور بادشاہ کے قسر میں ملا لے کر شاہِ ارام ہیزیل کو بھیج دیا تب وہ یروشلم سے ٹلا اور یواز کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور اس کے خادموں نے اٹھ کر سازش کی اور یواز کو ملو کے محل میں جو سلح کی اترائی پر ہے قتل کیا یعنی اس کے خادموں یوسکار بن سمات اور یہوزبد بن شومیر نے اسے مارا اور وہ مر گیا اور انہوں نے اسے اس کے باپ دادا کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا موسیقا